صداون کے زندہ جلالی بابرکت پر بزلنام میں آپ سب کو میری طرف سے پاسٹر شیعزاد راج کی طرف سے اور سلطن انٹرنیشنل منسٹری کی طرف سے آپ سب کی سلامتی ہوں آپ سب کو مصیب اسلام پہنچے سو میں پاسٹر حمیرم سی جلیانہ بیریٹون دہور سے آپ سب کی خدمت میں پیش ہوا ہوں سو آج میں آپ سب تک خدمت کی مقدس آواز کو پہنچانا چاہتا ہوں سو آئیں میرزیزو ہم خدمت کی مقدس آواز کو سمجھیں گے سنیں گے اور ضرور دعا کریں گے کہ خدمت اس پر عمل کرنے کا ہمیں فضل بکتی سو میرزیزو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کے جو حالات ہیں ہم پریشان ہیں دکھوں میں ہیں مصیبتوں میں ہیں اور میرزیزو اس طرح کی کئی ایکٹیویٹی ہیں جن سے ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سو آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ان سے بچ کیسے سکتے ہیں بچنے کا طریقہ کیا ہے اگر ہم مقدس مطعی کے انجیل اس کے چھبیس سباب کی اکیتالیس آیت کے تلاوت کرتے ہیں تو اس میں بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے کہ پس جاغو اور دعا کرو تاکہ ازمائش میں نہ پڑو سو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرزیزو یہ ہمارے لیے بڑی ببرکت بات ہے بڑی خوشی کی بات ہے کہ خدا انجیس صلی اللہ مسیح ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کیا کرو جاغو اور دعا کرو تاکہ ازمائش میں نہ پڑو سو آج جتنے لوگ چاہتے ہیں ہم اپنی بیماریوں سے آزاد ہوں ہم پریشانیوں سے آزاد ہوں ہم دکھوں سے آزاد ہوں تو خدا کی حضور میں جھوک جائیں میرزیزو اپنے آپ کو خدا کی حضور میں پیش کر دیں اپنے آپ کو اس کے حضور میں خالی کر دیں اور دعا کرنا شروع کریں خدا انجیس کو وقت دینا شروع کر دیں خدا انجیس کے آگے جریزاری کرنا شروع کر دیں اسے مانگنا شروع کر دیں سو میرا ایمان ہے کہ خدا انجیس آپ کو اتنی برکات دے گا اتنی برکات دے گا کہ آپ کے پاس رکھنے کے لئے جگہ نہ رہے لیکن میں جو خدا انجیس کے آزاد ہوں کہتا ہے وہ خود کہتا ہے زبور نویس میں کہتا ہے کہ اے میرے بیتے تم اس سے مانگ تو میں قوم میں امتیں تیری مراز کے لئے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لئے کٹ ہوگا سو میرے جزو ہمارا خدا ہم اتنی بڑی برکت دینا چاہتا ہے لیکن ہم اسے لینا نہیں چاہتا اسے لینے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم نے خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو خاک سار کرنا ہے آپ نے آپ کو خدا کی حضوری میں جھکا دینا ہے اور اسے دعا کرنی ہے خدا انج سے کہنا ہے خدا انج میں آپ کی حضوری میں جھکا ہوا ہوں جھکے ہوئی ہوں تو مجھے برکت دے مجھے شفا دے صحت دے تندرستی دے تو تب ہمیں خدا انج برکت دے گا جب ہم اس کے حضوری میں جھکیں گے جب اپنے آپ کو اس کے حضوری میں جھکائیں گے لیکن آج کا وقت ایسا ہے آج کا دور ایسا چال رہا ہے کہ ہم خدا انج کو وقت دینا پساند نہیں کرتے ہمارے پاس خدا انج کے لئے وقت ہے ہی نہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا انج کو وقت دینا شروع کرتے جب آپ خدا انج کو ٹائم دینا شروع کریں گے تو آپ کے حالات کیسے بدل جائیں گے آپ کو بھی نہیں پتا چلے گا تب ہم بدلیں گے جب آپ خدا انج کو وقت دینا شروع کریں گے جب آپ خدا انج کو وقت دیں گے تو خدا انج آپ کی زندگی میں آ جائے گا خدا انج آپ کے گھر میں آ جائے گا تو کیا ہی شاعر کہتا ہے کہ حالات بدل جاتے ہیں یسو تیرے آنے سے جب میرے چیزو یسو ہمارے زندگی میں آ جائے گا تو ہمارے ہمارے گھرانوں کے حالات بدل جائیں گے ایسو مائش یہ ختم ہو جائیں گے بیماریاں جاتی رہیں گے تب جب ہم جاگیں گے اور دعا کریں گے اور خداوت کو وقت دیں گے مرشدو آج ضرورت ہے ہمیں کہ خداوت کو وقت دیں اپنے آپ کو اس کے حضوری میں مرشدو کالی کر دیں اپنے آپ کو اس کے حضوری میں اندیل دیں جھکا دیں کہ خداوت میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے شیوہ نہ میں کچھ کاٹ سکتا ہوں کیونکہ خداوندو کہ خدا تو ہی میرا بادشاہ ہے تو ہی میرا منچی ہے تو ہی میرا بھنانے والا ہے اور خداوت جی آپ کا بزل ہے آپ کی محبت ہے کہ میں آج تک زندہ اور زندوں کے زمین پر ہوں خداوت میں آپ کا شکر آدھا کرتا مرشدو آپ خداوت کا شکر کرنا سیکھ جائیں جب خداوت کا شکر کرنا سیکھ جائیں گے تو مرشدو بکو بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمیں خدا کی حضوری میں اور زیادہ جھکنے کی ضروری پھر خدا ہمیں برکہ دے گا ہر دکھ سے پریشانی سے رہا کریں تو آج میری آپ تمام بھائیوں سے بہنوں سے جتنے سے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب سے درکاس ہیں آپ نے آپ کو خدا کے سورے میں جھکا دیجئے اس کو وقت جنائے شروع کریں خدا آپ کے حالات بدل دے گا سوائے میٹسزہ چھوٹی سے ہم دعا کریں پھر آمد باپا اسمانی آپ کی شکر بزاری کرتے ہیں یہ سنسی ناصرے کے نام سے آج ہم نے آپ کے مقدس آواز کو سنے ہیں پھر اس بات کو سیکھا ہے کہ ہم نے آپ کو وقت دینا ہے اور ہم نے دعا کرنی ہے تب خدا ہم اپنی برکت کو لے سکتے ہیں رسیف کر سکتے ہیں منت کرتے ہیں آج کے کلام پر ہم سب کو عمل کرنے کے گیرہ پذر برکتے ہیں خدا آپ یہ سنسی ناصرے کے نام سے آمین پیارے بھائیوں پیاری بہنوں خدا آپ کو بہت بہت زیادہ برکتے ہیں بہت شکریہ آپ نے یہ جو ہماری ویڈیو دیکھی ہے اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں تاکہ خدا ہم آپ سب کو اور برکت دے اور خدا ہم آپ سب اسی طرح بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں اور بیل کا بٹن دبانا نہ بولیے گا تاکہ ہمارے جو بھی آنے والے میسیج ہیں آنے والے جو بھی جو بھی ہماری ویڈیو ہیں آپ کو بہت آسانے ملتی رہیں اور آپ خدا کی برکت کو اسی طرح حاصل کرتے رہیں خدا ہم آپ سب کو برکت دے گوڑ بلیس یو پاکستان زندہ بار